26 پی آئینی تنمیم پر عمل درامت سپیکر نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت اور آپوزیشن سے چار ارکان کے نام طلب کر لیے پی جائے پارلیماری پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی ملک بھر میں احتجاجی تحریک اور جلسوں کے شیڈل کی بھی منظوری اور لاہور میں فضائی آلودگی کم نہ ہوئی 388 ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ آلودہ شہروں میں بدستور سر فہرست 27 پی آئینی تنمیم پر عمل درامت سپیکر نے جوڈیشل کمیشن تشکیل کے لیے حکومت اور آپوزیشن سے چار ارکان کے نام طلب کر لیے ارکان میں وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے چار سینئر ترین جزیز بار کانسل اور غیر مسلم یا کتون ٹیکنوکریٹ نمائندہ شامل ہوگا چیف جزیز کی سربراہی ہوگی تیرہ رکنی کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں جس کے لیے تقرریاں کرے گا تحریکی بار 26 میانی تعمیم کے تحرے ججز تقرریری کمیشن کا حصہ بنے گی پارلمانی کمیٹی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلوں کی منظوری دے دی بریسٹر گوہر اور عمر ایوب نے واضح کر دیا سپریم کورٹ بار کے صدر نے 26 فی آئین ایم پر کے خلاف درخواست دائر کر دی ترمیم بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی دھانچے کے منافع کرا دی کر کل ادم کتیم کی صدا ججز تقرری کیلئے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روپنی کی درخواست بلوچستان بار کانسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسییشن نے بھی آئینی ترمیم پر عمل درامت روپنی کی درخواستیں دائر کر دی جسٹس یا یا افریدی کی زیرہ صدارت فول کورٹ کا پہلا اجلاس تمام ججز کے شرکت جسٹس منصور علی شاہ بھی ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک ہوئے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے زیرہ التوار مقدار سمچانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کا کیس منیجمنٹ کے لیے ایک ماہ کا پلان پیش کر دیا جسٹس منصور علی شاہ کی تین ماہ اور چائمہ کے منصوبوں پر عمل درامت کی تجویز چیپ جسٹس کا کیس منیجمنٹ پلان کے مکمل نفاظ کا عزم ستائیس بھی ترمیم پر حکومتی حلقوں کے متعزاد بیانات اب دفاقی وزیر قانون عاظم نظر طارن نے ستائیس بھی ترمیم لانی کی باتیں آرہا ہی ہیں قرار دیدی مشیر وزیر عاظم رانہ سنہولے نے بتا دیا ستائیس بھی ترمیم میں ایم کیم قبل دیاتی اختیارات کا بل اور ملٹری کورس کا معاملہ شامل ہو سکتا ہے گزشتہ روز بلاول بھٹو اور وزیر عاظم شہباز شریف کی ملاقات میں بھی نئی ترمیم لانے پر بات ہوئی پی ٹی آئی کے پاننی پاتھی کے اجلا سے برگیڈی ریٹائیڈ اسلم گھممن نے کتال دیا گیا ارکان کی آئینی ترمیم کے حمایت کے حوالے سے اسلم گھممن پر الزامات کی بوچ لیگی سادر میاں محمد نواز شریف نے جی دورے پر لاندن سے امریکہ روانہ ہو گئے میاں صحاب آپ چوتھی بار وزیر عاظم بننے گئے تھے صحابی کا سوال امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے لیگی سادر میاں وزیر عاظم شہباز شریف ریاض انوازم فورم میں شرکت کے لیے کھل سعودی عرب روا ہوں گے وزیر عاظم 31 اکٹیس اکٹوبر کو قطر 11 نوائمر کو آزربائی جان بھی جائیں گے مشکل وقت میں بھی موسکو اور اسے نعباد نے روابط جارت کے دونوں ملک عالمی سلامتی اور استحکام ہم تردار ادا کرتے رہیں گے روسی ریشن کی سپیکر کا پاکستان سے تعلقات پر اغدینی کا اعلان روسی وزیر عاظم کے دورے پاکستان سے تعلقات مزید بہتر ہوں گے دونوں ملکوں کی تجارت میں گزشتہ سال پچاس فیصد اضافہ پہلے ہی ہو چکا ولنٹینیا کا سینٹ آف پاکستان سے خطاب سینٹرز کے پاک روس دوست زندہ بات کے نعرے ٹینگزن کے سلاف آندار پتہ کے بعد قومی ٹیم میں تبدیلیوں پر اختلافات گیری کرسٹن دورہ اسٹریلیا سے پہلے مستعفی کرکٹ بورٹ نے استیفہ پوری منظور کر لیا ٹیسٹین کے کوچ جیسن پی کو وائٹ بال کی ذمہ داریاں تفویز ذرائع کے مطابق گیری کرسٹن ٹیم کی سیلیکشن کے معاملے اور پسند کا کوچنگ سٹاف نہ ملنے پر ناخوش تھے آقب جاوید کی مداخلہ پر بھی ناراضی کا انکشاپ گیری کرسٹن کا استیفہ کے وجہات سامنے لانے کا اعلان ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کو ایک ٹیم کے ساتھ ارکان لاہوس آسٹریلیا روانہ آبا پر آسم شاہین شاہ افریری نسیم شاہ حارس روپ اور فیصل اکرم شامل پاکستان آسٹریلیا کے خلاف میت چار نومبر کو کھیلے گا آسٹریلیا کو ہرانے کمیشن ہے ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں محمد رزوان آسم اسلام آباب میں پولیس وین سے پرار کی کوشش کے اٹھ سٹھ ملزمان کا جدیشل ران منظور دو ایم پی ایس کے پی پولیس کی چونتی سہلکار اور بیاسی ریسکیو اہلکام سپریم کورٹ میں نوائی ملزمان کے اجیزیہ حدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جلس آسٹر کے لیے متفرق درخواست دائر مقدر نومبر کے دوسرے ہفتے میں مقرر کرنے کی استعداد بانی پی ٹی آ نے بیریسٹو سلمان اکرم راجات فیصل چودری درمیان صلاح صفائی کرا دی فیصل چودری لیگل ٹیم میں دوبارہ شامل پاٹی پولیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت تحریک حکومت مخالف تحریک کا پہلا جلسہ آٹھ نومبر کو پشاور میں رنگ روڈ پر ہوگا تبلیغ اشتم کے باعث جلسے کے لیے یکم نومبر کی تاریخ تبدیل سرپر جراح بھی نہیں ہو سکی سماپ تیس اکتوبر تک کے لیے ملتوی کراچی کی عدالت نے پی ٹی آ کے منحرے فرم رمیش کمار کی گھر پر احتجاج کیس میں چھے ملزمان کی درخواستے بردیس منظور کر لی مظاہرہ ضرور کیا رمیش کمار کو یا کرنے کی کوشش کا دعویٰ غلط ہے وکیل صفائی کا مواقع موزیرال نے آئین سے نگرہ حکومت کو نکالنے کی تجبیز دیتی نگرہ حکومت کی وجہ سے کئی معاملات میں واقع جاتا ہے مراد علی شاہ شکوا دالنگلوٹ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے سیاسی نعرے لگانے سے کسان کی مدد نہیں ہو جاتا عملی کام کرنے سے مدد ہوتی ہے آپ کو دیکھیں گے فتنہ بھی ختم ہو رہے اس فتنے کے فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے وزیرحال پنجاب کی ایک بار پھر پی ٹی آئی پر کڑی تنقی سابق حکومت نالائکوں کی حکومت قرار دے دی لیکن انتشار کے دور میں سٹاک مارکٹ روز ڈوب رہی تھی اب نواز شریف کی حکومت آئیت اور فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہیں ماریم نواز کا تقریب سے خطاب کس کارٹر کا اجرا وزیرحال کا تعدہ آنشو ایک لاکھ سے بڑھا کر ساٹھا ساتھ لاکھ کرنے کا بھی علاقہ پاکستان سٹاک مارکٹ نے تاریخ کی نئی برندی کو چھولیا ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار ایک سٹھ پوائنٹ اضافے سے اکیانوے ہزار چبون پر ٹریڈ کرتا رہا کاروبار کے افتتام پر تین سو کیا ون پوائنٹس کا اضافہ نوے ہزار تین سو پینٹالیس پر بند حکوم نومبر سے پیٹولی مسئلہات کے قیمتیں کام ہونے کا امکان سلول اور ڈیزل دو سے تین روپے فی لیٹر تک سستا ہونے کے طبق کو روہ سال بیستر ممالک کے ریبر آمدات میں اضافہ ابتدائی دو محمد سنگپور، خازقستان، متحدہ، عرب امارات، سری لانکا بانگا دیش کے لیے برامدات کئی گناہ بڑھ گئی اسلامباد میں غیر ملکی کرکٹ ٹیم کے وزٹ کے دوران سیکیورٹی رسک پیدا کرنے کا اسام پولیس نے ایمان، مزاری اور ان کے شوہر حادی علی کو گرفتار کر لیا خیبر پاکنن قوم یا پٹوار خانوں کے چکر رگانا نہیں پڑیں گے حکومت کا الیکٹرونک جائے دادکار شروع کرنے کا پیسلا لینڈ ریک آس کا حصول آسان بنایا جائے گا حکومت نے سعودی عرب میں قیشہ پار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلوک کر دی ہے سعودی حکومت نے پاکستانیوں کو بھیک مانگنے اور دیگر جرائم کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے ساٹھ فیصد کا تعلق پنجاب اور خیبر پاکنس سے ہے پاکستان پہنچنے پر کاروائی ہوگی پنجابی نیوکسٹری میں ثقافتی رکس کے لیے ساؤنڈ سسٹم لانے پر دو تنظیمیں گتھم تھا ہو گئیں ایک تنظیم نے ساؤنڈ سسٹم توڑ ڈالا پولیس نے دونوں گرفوں کو منتشر کر دیا کراچی کی بھینس کالونی میں گھر کی خستہ حال دیوار گر گئی تین افراد جرام بہاق کئی زخمی ہو گئے ڈیفنس کراچی کی ریسٹرون میں بینہ اجازت کرسی اٹھانے پر جھگڑا کرنے والوں نے صلاح کر لی عدالت میں تین گرفتار ملزمان کی زمانت منصور ساہی وال میں غیرت کے نام پر بھائی کی پاری سے بہرام بھاق گھرے لیو ناچاقی پر شہر سے خلا لی تھی میت پوس موٹم کے لیے اسپتال منتقل پشاور کی حیاتباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں کار خانے کی آگ بجھانے کے بعد کولنگ کا عمل اب بھی جاری وزیراعال علیہ امین کنڈا پور نے آگ لگنے کی تحقیقات کا حکوم دے دیا ملک بھر میں ساتھ روزہ پولیو مہم کا آغاز وزیراعال علیہ سن نے کراچی میں بچوں کو ویکسین پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کیا وزیراعال علیہ پنجاب نے لاہور میں بچوں کو قطرے پلائے کوائٹا میں وزیراعال علیہ سہت کی جانب سے مہم کا افتتاح پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیراعال علیہ السلام کا آسل ملک میں پولیو کے فال کیسز کی تعداد اکتالیس ہو چکی ایک جلاس کو بریف نہیں جنوبی لیبنان پر اسرائیلی حملوں میں اکیس افراد شہید ہے اسرائیلی ارغام علیہ کی جانب کا خیال رکھا جائے انہیں محفوظ بنائے تاکہ فلسطینی قیدیوں کی اسرائیلی قیلوں سے رہائی کو ممکن بنایا جا سکے ہمباس کے سربراہ یحیہ سنوار شہید کی وسیعت اور ہدایت نامہ سامنے آ گیا غازہ میں بارہ گھنٹوں کے دوران مزید 22 پلسطینی شہید شمالی علاقہ جا کے اسرائیلی فات کی 24 روز سے کر روائیاں چاری ہزار سے زائد پلسطینی شہید ہو چکے غازہ جنگ میں شہادتوں کی بچوئی تعداد 43 ہزار سے تجاوز کر گئی ایران کی درخواست اور سلامتی کانسل کا اجلاس آج ہوگا روز چین اور الجزائر کی جانب سے ایرانی درخواست کی حمایت جامن وزیر خارجہ کو دورہ چین میں شدید شرمندگی کا سامنا بیجنگ ائرپورٹ پر استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا چینی صدر کو عام اقرار دینے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کا شیطہ ایکس نے ایرانی سپریم لیڈر آیتا خوامنائی کا عبرانی زباہ اکاؤنٹ موطل کر دیا ایرانی رہنمانے 26 اکتوبر کو نئے اکاؤنٹ بنایا تھا انگلیش پریمیر لیگ میں سٹار فوٹبالر محمد صلح نے اپنی ٹیم لیورپول کو شکستے بچا لیا آرسنم کے خلاف 81 منٹ میں گول داکھ کر میچ برابر کر دیا اسپین کے کارلس سینٹس نے میکسیکو گران پریر کا ٹائٹل جیت دیا برطانیہ کے لینڈو نورس کی دوسری پوزیشن ہر تیس روزہ منقافتی میں لے کے 32 روز برطانیہ کینیڈا اور بیلاروس کے پنکاروں کی پھل جوش پرفارمنسز ڈانسز کی ورکشاپ، تھییٹرز اور رکھ سر گفتگون نوربی کا کھیل، دا ام جولد چلزن پاکستانی آرسس نے پیش کیا موسیقی موسیقی موسیقی